اسلام علیکم میں ہوں سمر ابباس 24 ڈیجیٹل میڈیا سے آج ہم بات کریں گے کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی سیف سٹی ڈی آئی جی ڈاکٹر مقصود احمد اسلام علیکم سر سر یہ بتائیے گا کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کب تک مکمل ہو جائے گا جی سیف سٹی منصوبہ جس کا سب کو پتا ہے کہ کافی سالوں سے پینڈنگ آ رہا ہے اس میں سن گورنمنٹ کی کافی سیریس کوششیں رہی ہیں کہ اس کو جلد سے جلد مکمل کیا جا سکے مگر اس میں مختلف وجہات کی وجہ سے اس کو اسٹارڈنی کیا جا سکا اور اب سی ایم صاحب کی ڈائریکشن پہ اور گورنمنٹ کی ہدایت پہ سیریس کوششیں کی گئیں اس میں این ایر ٹی سی جو کہ اس کا پورا سلوشن پروائیڈر ہے اس کی مدد کے ساتھ ہم نے سیف سٹی کے پروجیکٹ کا آگاز کر دیا اس کے اندر پہلے انیشلی تو تین سال کے اندر مکمل ہونا تھا مگر ہم نے ٹیکنالوجی پروائیڈرز کو جتنے بھی سلوشن پروائیڈرز سے ان کے ساتھ ڈسکس کر کے اس کو کم بقت میں مکمل کرنے جا رہے ہیں اب اس پروجیکٹ کا جو ڈیوریشن ہے تین سال کے بجائے دو سال ہے شروع میں جب یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا تو اس کے اندر دس ہزار کیمرے لگنے تھے اور جو اگزسٹنگ دو ہزار تھے وہ اوورلک ہو گئے تھے یا پرانی ٹیکنالوجی کا اس کو شاید اس میں شامل کر رہے تھے تو وہ اپگریڈ نہیں ہو رہے تھے تو ہم نے ان دو ہزار کیمرے کو بھی اسی لیول پہ اوپر لے کے آئے ہیں اور سارے کے سارے نئے انسٹالیشن ہوگی تو آپ یوں سمجھے کہ دس ہزار کے بجائے بارہ ہزار کیمرے کراچی شہر کے اندر لگیں گے اور سیف سیٹی نام تو ہم سیف سیٹی کہتے ہیں مگر یہ ایک سمارٹ سلوشن ہوگا سیکیئوٹی کا جس کے اندر سٹیڈ آف آرٹ کیمرے لگ رہے ہیں اور ہر ایک کیمرہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسٹ ہے اور اس کی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو ہم یوز کریں گے وہ یہاں تو فیشل ریکنیشن کا کیمرہ ہوگا یہاں پھر نمبر پلیٹ ریکنیشن کا کیمرہ ہوگا این پی آئیر کیمرہ جس کو کہتے ہیں تو ان سب چیزوں کو ہم لے کے آئے ہیں اس سیف سیٹی پروجیکٹ کے اندر جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سیف اینڈ سمارٹ سیٹی پروجیکٹ جس کے اندر ہم نئی تیکنالوجی کو یوز کریں گے فور ٹریکنگ آف کرمنلز اور ٹریکنگ آف ویکلز اس چیز کو ہم یوٹلائز کر سکیں گے اس تیکنالوجی کو آپ نے سٹریٹ کرائم کی بات کی اس سے بالکل فرق پڑے گا اس ٹائم کراچی کے شہر کے اندر مختلف قسم کے کیمرے جب غلام نبی میمن صاحب ایڈیسٹل آئی جی کراچی تھے جو کہ اس وقت آئی جی سندھ ہیں ان کی کاوشوں سے پچاس ہزار سے زائد ہم کیمرہ لگا چکے ہیں کراچی کے اندر تاجروں کی ہیلپ کے ساتھ اور جو عام لوگ جو بزنس کر رہے ہیں ان کی ہیلپ کے ساتھ تو وہ آئی جی کام کر رہے ہیں کیمرہ اور کرائم میں ان کی ہمیں یوٹلیٹی بھی ہوتی ہے کہ کئیم پر کرائم ہوتا ہے تو اس کی ہمیں فوٹیج مل جاتی ہے تو آپ جو آج کل دیکھتے ہیں کہ ہر کرائم کی فوٹیج سامنے آ رہے ہیں وہ اسی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے وہ کیمرے لگایا ہیں کراچی شہر میں وہ سیف سیٹی کے ساتھ کنیکٹیڈ نہیں ہیں نہ ہی وہ سمارٹ کیمرے ہیں وہ ایک سی سیٹی بھی ایک عام سیبلنس سسٹم ہے جس کی فوٹیج بیسیکلی ہمارے پاس آ جاتی ہے مگر یہ جو سیف سیٹی پروجیٹ کے اندر کیمرے لگ رہے ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پیس ہوں گے اور اس سے ہمیں ان کی جو یوٹلیٹی سے ہم کرمنل تک مزید آسانی سے پہنچ سکیں گے ایمرجنسی ریسپونس ٹائم کیا ہوگا اور ایمرجنسی ریسپونس کال کے بعد کس طرح حکمت عملی اختیار کی جائے گی کون سے ریسکیو دارے آپ کے ساتھ لنک کریں گے سیف سیٹی کے اندر تمام ریسکیو ادارے شامل ہیں اس ٹائم کیونکہ اس کی ابھی فیزیکل کوئی شیپ نہیں ہے مگر اس کی جو کونسپٹ ہے وہ اس کے اندر یہی ہے کہ سیف سیٹی کے اندر یا یہ جو سسٹم آئے گا سیف ان سمار سیٹی پروجیکٹ اس کے اندر جب بھی آپ ایمرجنسی کے لیے کال کریں گے چاہے وہ فائر کی ایمرجنسی ہو میڈیکل کی ایمرجنسی ہو یا پولیس ایمرجنسی ہو وہ ایک ہی کمانڈ سینٹر سے آپریٹ ہوگی بیشک ڈیفرنٹ ادارے کام کر رہے ہیں اس کام کے لیے مگر وہاں سے ہم ان کو انفارمیشن دیں گے اور وہ شہری کی مدد کو پہنچ سکیں گے جب تک وہ لگتا ہے اس کے ہم نے ایک انٹیرم ایرنجمنٹ بنایا ہے ابھی جو آپ کا ون فائب کال سینٹر ہے اس میں یہ سہولت موجود تھی کہ آپ اس کے لیے فائر کے لیے بھی فون کرتے ہیں کہ فائر ایمرجنسی ہے یا میڈیکل ایمرجنسی تو ون فائب پھر کنسرن ڈیپارٹمنٹ کو ایمبولنس بھیجواتا تھا کال کر کے یا پھر فائر برگیڈ کو عملے کو بتاتا تھا کہ یہاں پہ آپ نے فائر کی سروس دینی ہے اس ٹائم ہم جب نئی سروس سینٹر ہم نے شروع کی ہے ون ون ٹو ٹو اس کو ہم نے آلڈی ون فائب کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا ہے یہ جو انیشل فیز ہے یا ایڈوانس فیز میں جا کے سیپ سیٹی ہیڈکوارٹر کے اندر تمام ایمرجنسیز کو وہاں سے ہم ڈسپیچ کر سکیں گے اس کے اندر ڈیفرینٹ برینڈز ہیں ڈیفرینٹ ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں تو اس ٹائم ہم سیونٹین انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو کہ اس پروجیٹ کا حصہ ہوں گی جس میں ان کی سروس سیز کو ہم یوز کر سکیں گے اور اس میں لوکل پارٹنرز میں ہمارے ساتھ وہ بھی انٹرنیشنل کمپنیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ اس چیز کو انشور کریں گے کہ وہ ٹیکنالوجی جو ہم نے اس میں شورٹ لسٹ کی ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں کراچی سیف سٹی میں جو کیمراز لگائے جا رہے ہیں وہ کس کس ڈسٹک میں اور کہاں کہاں لگائے جا رہے ہیں جو نمبر آف کیمراز ہیں یہ کراچی سیف سٹی کا سمجھا پہلا فیز ہے پہلا فیز میں ہم بارہ ہزار کیمرے لگا رہے ہیں اور وہ بھی ہم دو سال کے اندر لگا رہے ہیں پہلے سال میں ہم چھ ہزار کیمرہ لگائیں گے نیکس سیئر میں سکس تھاؤزن اس کے اندر جتنے بھی انٹری ایکزٹ روٹس ہیں اور جو میجر شاپنگ ڈسٹکس ہیں یا جو ایریا ہے وہاں پہ لگائیں گے اور جو امپورٹنٹ لوکیشنز ہیں جو وائٹل انسٹالیشنز ہیں ان کی طرف لگائیں گے اور جو کرائم کے جو ہاتھ سپورٹس ہیں وہاں کو کور کرنے کے لیے بھی ہم نے اس میں اس کا رکھا ہے مارجن کہ ہم وہاں پہ کیمرہ لگا کے اس کو مانیٹر کر سکے انیشل فیز میں بارہ ہزار جب لگ جائیں گے پھر ہم گیپس کو انیلیسز کریں گے کہ مزید اگر کہیں پہ ضرورت رہتی ہے تو نیکس فیز میں ہم اس کو ایڈ آن کر سکیں گے اور جب بارہ ہزار پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمیں پتا چل سکے گا کہ مزید کیا گنجائش ہے اور ہم کس طریقے سے اس کو ایپروو کر سکتے ہیں اس ٹائم جو ہم نے نیگوسیشنز کر کے اور جو بیس پروڈک سے اس کو انٹریڈیوز کروایا ہے انیشلی جو پروجیکٹ کا کونسٹرپ دیا گیا تھا تو اس وقت ٹو ہنڈیٹ ٹین یو ایس ڈالرز ملین یو ایس ڈالرز کی پروجیکٹ کاؤس تھی اس کو اگر ہم آج کے ریٹس سے لگائیں تو فورٹی فور بلین روپیز کا تھا اور ابھی ہم نے ان ساری چیزوں کے بعد سب سے ڈسکرشن کرنے کے بعد ہنڈیٹ فائیو یو ایس ملین ڈالرز میں ہم اس کو کر رہے ہیں دیٹس اپروکسیمٹری اراؤنڈ ٹو بلین روپیز اس کے اندر ہم اس پروڈک کو کمپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ ڈی آئی جی ڈاکٹر مقصود احمد ان کا کہنا ہے کہ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ میں بائیس ارب روپے کی لاغت آ رہی ہے اور بہت جل جو ہے کراچی کے شہری یہ خوشخبری سنیں گے کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو گیا ہے سمر اباس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ